لوم حرشن نے کہا پراشین کال کی بات ہے مہرشی دروی وہاں چار سمدروں کو لے آئے تھے ان میں سے پرتے کے سمدر میں شنان کرنے سے منشع کو ہجار گو دان کرنے کا فل پرابت ہوتا ہے اس تیرتھ میں جو تپسیہ کی جاتی ہے وہاں پاپی دوارہ کی گئی ہونے پر بھی صد ہو جاتی ہے وہاں شت ساسترک ایم شتک نام کے دو تیرتھ ہیں ان دونوں ہی تیرتھوں میں شنان کرنے والا منشع ہجار گو دان کرنے کا فل پرابت کرتا ہے وہی سرستی کے تٹھ پر سوم تیرت بستیت ہے جس میں شنان کرنے سے پروش راستو یگے کا فل پرابت کرتا ہے ماتا کی سیوہ کرنے سے جو پنی پرابت ہوتا ہے اس پنی پھل کو اندریوں پر ویجے پرابت کرنے والا شردھالو منشع رین کا تیرتھ میں جا کر پرابت کر لیتا ہے اور برحمہ دوارہ سیوی ترین موچن نام کے تیرتھ میں جا کر دیورین رشی رین اور پتر رین ان تینوں رینوں سے چھوٹ جاتا ہے کمار کارتکے کا ابشیک ستھل اوجس نام سے وکھیات ہے اس تیرتھ میں شنان کرنے سے منشع کیرتی پرابت کرتا ہے اور وہاں شراد کرنے سے اسے کارتکے کے لوگ کی پرابتی ہوتی ہے چیت رماس کی شکلپکس کی ششتی تھی میں جو منشع وہاں شراد کرے گا ویگیا میں شراد کرنے سے جو پنی پرابت ہوتا ہے اس پنی کو پرابت کرتا ہے راہو دوارہ سوری کے گرست ہو جانے پر ارثات جب سوری گرین لگتا ہے سنیہی تیرتھ میں کیے گے شراد کے سمان وہاں کا شراد پنی پر دوتا ہے اس میں انیتھا ویچار نہیں کرنا چاہیے پور سمیں میں وائیو نے کہا تھا کی اوجس تیرتھ میں کیے گے شراد کا شہ نہیں ہوتا ہے اس لیے پرتن پورک وہاں شراد کرنا چاہیے چیت رماس کے شکلپکس کی ششتی تھی کے دن جو اس میں شدہ پورک شنان کرے گا اس کے پتروں کو اکشے کبھی نہ شہ ہونے والے جل کی پرابتی ہو تینوں لوگوں میں وکھات ایک پنچ وٹ نام کا وطیت ہے جہاں سیم بھگوان مہا دیو یوگ سادنہ کرنے کے مدرہ میں برازمان ہے اس پنچ وٹ ستھان پر شنان کر کے دیو آدی دیو مہا دیو کی پوجا کرنے والا منشی گن پتی کا پت اور دیوتاؤں کے ساتھ انند پرابت کرتا ہوا پرسن نہ رہتا ہے کرو تیرتھ وکھات تیرتھ ہے جس میں کرو نے کیرتی کی پرابتی کے لیے دھرم کی کھیتی کرنے کے لیے تپسیہ کی تھی ان کی گھور تپسیہ سے پرسن نہ ہو کر اندر نے کہا سندر برتو کے کرنے والے راج رشی تمہارے اس تپسیہ سے میں سندوست ہوں اس کرو شتر میں جو لوگ اندر کا یگے کریں گے وہ لوگ پاپ رہی تو جائیں گے اور پتر لوگوں کو پرابت ہوں گے اتنا کہہ کر اندر دے مسکرا کا سرگ چلے گے بینہ کھن نہ ہوئے اندر بارم بار آئے اور اپہاس بھورک ان سے پوچھ پوچھ کر چلے گے ان کی یوجناوں کے بارے میں تکورو نے جب اگر تبسیہ دوارہ اپنی دے کا کرشن کیا تو اندر نے پریم بروک ان سے کہا کرو تمہیں جو کچھ کرنے کی چاہو اسے کہو تو کرو نے کہا اندر دے جو شر دھالو مانو اس تیتھ میں شنان کرتے ہیں وہ پرماتم روح پر برہم کے لوگ کو پرابت کرتے ہیں اس تھان سے انیت رپاپ کرنے والوں ایم پنچ پاتکوں سے دوشت منشبی اس تیتھ میں شنان کرنے سے مقت ہو کر پرمگتی کو پرابت کرتا ہے لوم حرشن جی نے پھر آگے کہا شریشت برامنو کرو شیطر میں کرو تیتھ سرواد ایک پوچھت رہے اس کا درشن کر پاپ آتما منشبی موقش پرابت کر لیتا ہے تتھا کرو تیتھ میں شنان کر کے پاپ اسے چھوٹ جاتا ہے ایم کرو کی آگیا سے پرمپد موقش کو پرابت کر لیتا ہے پھر کرو تیتھ میں شنان کرنے کے بعد شیو دوار میں ستھت سرک دوار کو جائیں اور شنان کریں کیونکہ وہاں شیو دوار میں شنان کرنے سے منشبی پرامپد کو پرابت کرتا ہے شیو دوار جانے کے پسچات تینوں لوکوں میں وکھیات انڈرک نام کے تیتھ میں جائیں اس انڈرک کے پور میں برحمہ تکشن میں مہیشور پسچم میں ردر پتنی ایم اتر میں پدم ناب اور ان سب کے مجھے میں انڈرک نام کا تیتھ ستھت ہے وہ تینوں لوکوں کے لیے بھی درلب ہے جس انڈرک تیتھ میں شنان کرنے والا منشب چھوٹے بڑے سوی پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے جب ویساک ماس کی ششتی تیتھی کو منگل دن ہو تب وہاں شنان کرنے سے منشب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے اس دن خادیپدار سے سنیوکت چار کرک کروے یا کمنٹلو ایم مال پوہوں آدھی سے شعبت کلش کا دان کریں پہلے ان سے یکت کروے سے دیوتا کی پوجا کریں پھر سنپورن پاپوں کے ناش کرنے والے کلش کا دان کریں جو منو اس ویدھان سے شنان کرتا ہے وہ سنپورن پاپوں سے چھوٹ جائے گا اور پرمپت کو پرابت کرے گا اس کے اترکت ویساک کے شیوہ ان اس سمیے میں بھی منگل کے دن ششتی تیتھی ہونے پر اس تیرتھ میں کی ہوئی پور وقت کریا مکتی دینے والی ہوگی شریشتی جو وہیں سمست پاپوں کا مناش کرنے والا تیرتھ شیرو منی کامیک ون نام کا ایک دیت ہے جو منوش اس میں شنان کرتا ہے وہ سبی دیووں کی انمتی سے پرمپت کو پرابت کرتا ہے اس ون میں پرویش کرنے سے ہی منوش اپنے سمست پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے اس پویتر ون میں پوسا نام کے سوری بھگوان پرتک شروب سے ستھیت ہے ان سوری بھگوان کے درشن سے مکتی پرابت ہوتی ہے روی وار کو اس دیتھ میں شنان کرنے والا منوش وشد دے ہو جاتا ہے اور اپنے منورت کو پرابت کرتا ہے رشیوں نے پھر پوچھا لومہرچن جی سے کامیک ون کے پور میں ستھیت کنج کا آشرائن دیوتاؤں نے کیا تھا پر اس کامیک ون تیرتھ کی اتپتی کیسے ہوئی اسے آپ ہمیں مستار سے بتائیے تو لومہرچن جی کہنے لگے منیوں آپ سبی لوگ اس تیرتھ کے شریشت مہاتمہ کو سنیں رشیوں کے چریتر کو سننے سے منوش پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے ایک بار کی بات ہے نمیش شیرن کے نواسی رشی سرستی ندی میں شنان کرنے کے لیے کروش شتر آئے پرندوے سرستی میں شنان کرنے کے لیے پرویش نہیں پا سکے تب انہوں نے یگیو پویتک نام کے ایک تیرتھ کی کلپنا کر لی پر پھر بھی شیش منی لوگ اس میں بھی پرویش نہیں پا سکے تو سرستی نے دیکھا کہ رنٹو کاشروں سے سچکر تک جتنے بھی تیر سطل ہیں وہ سب کے سب برہامنوں سے بھر گئے ہیں اس لیے سبی برہامنوں کے کلیان کے لیے وہ سرستی ندی نے کنج بنا دیا اور سبی پرانیوں کی بھلائی میں تت پر ہو کر وہ پچھم مار کو پچھم واہنی بن کر چل پڑی جو منوش سرستی کے پوری پرواہ میں شنان کرتا ہے اسے گنگا میں شنان کرنے کا فل پرابت ہوتا ہے اس کے دکشن پرواہ میں سریتاؤں میں شریشت نردہ ایم پسچم دشاکی اور یمنا ندی سنچیت ہے کنٹو جب وہ اتر دشاکی اور بہنے لگتی ہے تو وہ سندو ہو جاتی ہے اس پرکار وہ ان دشاؤں میں وہ پتر سرستی ندی بن بن روپوں میں پرواہیت ہوتی ہے اس سرستی ندی میں شنان کرنے والا منوش منو سبی تیتوں میں شنان کر لیتا ہے سرستی ندی میں شنان کرنے کے بعد تیر سیوہ کو تینوں لوگوں میں پرسد مہاتمہ مدن کے ویہار نامکتی اتھ میں جانا چاہیے جہاں پر بھوان شیو کے درشن ابی لاشی دیوتا آئے پر وہ امہ صحیح شیو کا درشن نہیں کر پائے وہ لوگ گننا ایک مہا دیو ندی کی استوتی کرنے لگے اس سے ندی شور پر سنہ ہو گئے انہوں نے امہ کے ساتھ کی جا رہی شیو کی مہتی ویہار کردہ کا ورنن کیا یہ سن کر دیتاؤں نے بھی اپنی پتنیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے بھی کریڈا کی ان کے کریڈا میں نوت سے شنکر جی پسند نہ ہو گئے اور بولے اس ویہار تیتھ میں جو شردہ کے ساتھ شنان کرے گا میں نے سندے دندھان ایمپری سنبندیوں سے سنبند ہوگا امہ شیو کے ویہار ستل کی یاترہ کے بعد درگا سے پرتشتیت اس مہان درگا تیتھ میں جانا چاہیے جہاں شنان کر کے پتروں کی پوجا کرنے سے منشہ کو درگتی کی پرابتی نہیں ہوتی اسی ستھان پر تینوں لوگوں میں پرسد سرستی کا ایک کوپ ہے اس کا درشن کرنے ماتر سے ہی منشہ سبھی پاپوں سے رہت ہو جاتا ہے اور مکتی پرابت کرتا ہے جو مہاشر دھاپورک دیوتا اور پتروں کا ترپن کرتا ہے وہی ویقتی سمست اکشے ارثات کبھی نہ نست ہونے والے پدارتھوں کو پرابت کرتا ہے پتر تیت کا وشیش بہتا ہے اس تیت میں ماتا پتا اور برہمن کا گھا تک تدہ گرو پتنی گاویں بھی شنان کرنے سے ہی شد ہو جاتا ہے وہیں پور دشا کی اور بہنے والی سرستی دیم مارگ میں پروشت ہو کر دیم مارگ سے ہی نکلی ہوئی ہے پور واہنی سرستی دشکرمیوں کے لیے بھی پنیے دینے والی ہے جو پراجی سرستی کے نکٹ جا کر تری رات ترورت کرتا ہے اس کے شیر میں کوئی پاپ نہیں رہ جاتا نارو نارائن یہ دونوں دیو برمہ ستھانو تدہ سوری اہم اندر سے ہی سوی دیوتا پراجی دشا کا سیون کر دیں جو مانو پراجی سرستی میں شراط کریں گے انہیں اس لوگ تدہ پرلوک میں کچھ بھی درلب نہیں ہوگا ادھا پراجی سرستی کا سردہ سیون کرنا چاہیے وشیشتہ پنچویں کے دن پنچویں تیتھی کو پراجی سرستی کا سیون کرنے والا منوشی لچویں وان ہوتا ہے وہیں تینوں لوگوں میں درلب اوشنس نام کا تیت ہے جہاں پرمیشر کی ارادھنا کر شکرہ چارے سیدھ ہو گئے تھے اس تیت کا سیون کرنے سے گرہوں کے مدد ان کی پوجا ہوتی اس پرکار شکر منی کے دورا سیویت اتام تیت کا جو شردہ برک سیون کرتے ہیں وہ پرم گتی کو پرابت ہوتے ہیں اس تیت میں بھکتی پورک جو ویکتی شراد کرے گا اس کے دورا اس کے پتر نشندیت تار جائیں گے جو سرور کی مریادہ سستیت چترمک برہم تیت میں چتردوشی کے دن اپواس ورد کرتے ہیں چترمہس کی کرشپش کی اسٹمی تک نواز کر کے تیت کا سیون کرتے ہیں انہیں پرم شوکشم تتوکہ درشن پرابت ہوتا ہے جس سے وہ پنہ سنسار میں نہیں آتے برہم تیت کے نیم پانے کرنے کے بعد سستر لنگ سے شعبیت ستانو تیت میں جائیں وہاں ستانو وٹ کا درشن پرابت کر کے منوش پاپوں سے بھی مکت ہو جاتا ہے درشن پرنے کے پانے 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 پان